آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز نمشکار سواگت ہے آپ کا میرے نام ہے ویپن چوندری خبر دیکھنے سے پہلے آپ سے نبیدن ہے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب یہ روک کریں ساتھ میں بیل آئیکن دوانا نہ بھولے روک کرتے ہیں خبر کا پاکستان کے بلوچستان پراند میں استدقوادر شہر کے بڑے حصے کو کانٹے دار تاروں سے گھننے کے سرکار کے فیصلے پر تیس میں تیخہ ویواد کھڑا ہو گیا ہے پتا جا رہا ہے کہ بندرگاہ والے اس شہر میں یہ گھیرابندی چین کی بیلٹ اینڈ روڈ پریوجنا کو باغیوں کے حملے سے بچانے کے لیے کی جا رہی ہے لیکن گیارہ ویپکشی پارٹیوں کے گٹ وندن پاکستان ڈیموکریٹیو مومنٹ گھیرابندی کو ترنت روکنے کی مانگ کی ہے اس نے کہا ہے کہ گھیرابندی سے شہر میں کاروبار اور لوگوں کی مکت آواز آہی پر روک لگ جائے گی ویپکشی سینیٹ کبیر محمد شاہی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ الزام لگایا ہے گھیرابندی سے گوادر شہر دو بھاگوں میں بڑھ جائے گا وکیلوں کے ایک سمو نے گھیرابندی کے فیصلے کو بلوچستان ہائی کوٹ میں چنوٹی دینے کا اعلان کیا ہے بلوچستان بار کاؤنسلنگ کے اپاد دھاکش مونیر کاکر نے کہا ہے کہ گھیرابندی گوادر بندرگاہ کو شہر سے الگ کرنے اور اسے سیدھے کن سرکار کے نینتر میں لینے کی کوشش ہے پریوکشکوں نے دھان دلایا ہے کہ حال کے ورشوں میں بلوچستان کے تٹیے علاقوں میں چین کا نویش اور اس کے کاروباری ہت کا کافی بستار ہوا ہے اس لیے یہ سنبھاونا ہے کہ اس پرانت کے تٹیے علاقوں کو باقی پرانت سے الگ کر دیا جائے اور ان کا پرساسن سیدھے سنگیہ سرکار اپنے ہاتھ میں لے لے پاکستانی میڈیا کی خبر کے مطابق شہر کی یوجنہ چوبیس ور کلومیٹر علاقے کی گھیرابندی کرنے کی ہے چین اپنی بیلٹ اینڈ روڈ پر یوجنہ کے تحت پاکستان میں پچاس ارب ڈالر کا نویش کر رہا ہے اس نرمان یوجنہ کا کندر ستھل گوادر ہی ہے خبروں کے مطابق گہرابندری سمدر کی گہرائی تک کی جائے گی یہ کارے چین کرے گا اور بعد میں اس کی دیکھ ریکھ بھی اس کے جم میں ہوگی لیکن چین کے نویش سے بن رہے گوادر انتر راست یہ ہوای اڈے اور ہسی نئی آواز یہ پر یوجنہ ہیں اسے گہرے سے باہر ہوں گی استھانی میڈیا کی خبروں کے مطابق گہرابندی کے اندر آنے والے شہر میں پرویش کے لیے دو گیٹ ہوں گے گہرے کے اوپر پانچ سو سے زیادہ ہائی ڈیفنیشن کیمرے لگائے جائیں گے فائننسیل ٹائمز سے جوڑی جاپان استیت ویب سائٹ نکی ایشیا کے مطابق یہ گہرابندی گوادر سرکش شہر پریوجنہ کا حصہ ہے اس کے لیے دو ہزار بیس اکیس کے سنگیہ بجٹ میں پانچ کروڑ روپے آونٹت کیے گئے تھے یہ دھن چین دے رہا ہے گہرابندی کا فیصلہ گوادر میں چین ہیتوں کی سرکشہ کو لے کر بڑھ رہی چنتاؤں کے قارن کیا گیا ہے مائی دو ہزار انیس میں بلوچ الگاو بادیوں نے بندرگاہ سے ایک کلومیٹر کی دوری پر استیت پل کانٹینینٹل ہوتل پر حملہ کیا تھا اس کے بعد گوادر کو ہتھیاروں سے مقت شہر بنانے کا فیصلہ ہوا گہرابندی اسی یوجنہ کا حصہ ہے واسنگٹن اسٹیٹ نیئر ایسٹ ساؤت ایسیا سینٹر فور اسٹیٹسٹیز کے ویسٹنگ فالو موہن ملک نے نکہی ایسیا سے کہا ہے کہ گوادر میں گھیرابندی یہ جائر کرتی ہے کہ چین بلوچستان میں اپنے آردھک اور سرکشاہیتوں کی حفاظت کے لیے ہر جروری قدم اٹھائے گا ممکن ہے کہ آگے چل کر گوادر میں گھیرے گئے اندر اور باہرکڑی نگرانی ویوسٹہ لاغو کی جائے دکشن ایسیای معاملوں کے واسنگٹن اسٹیٹ ویسے سگ ملک سراج اکبر نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چین نے سرکشاہ کا یہ قدم اٹھانے کے لیے پاکستان پر دواب ڈالا اکبر نے کہا ہے کہ پاکستان میں قانون ویوسٹہ کی حالت کو لے کر چین کا سبر ٹوٹ رہا ہے پاکستان اسے حل کرے اس کے لیے اب انتیار کرنے کے مون میں نہیں ہے لیکن بلوچستان کے مکھ منتری جام کمال نے اس بات کا کھنڈن کیا ہے کہ گوادر شہر میں گھیرابندی کی جا رہی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اترک سرکشاہ کے لیے کچھ قدم جرور اٹھائے گئے ہیں ادھر گوادر چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹریز کے عدیقس نبید کلماتی نے کہا ہے کہ گھیرابندی سے گوادر استیت نویشکوں میں وسواس پیدا ہوا شہر کو ہتیار مقت بنانا جروری قدم ہے مگر بلوچستان کے کئی جانکاروں نے یہاں تک کہا ہے کہ ایسی گھیرابندی میں سرکشاہ سنشت نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا ہے کہ بہتر راستہ اتھانی آفادی کا اسنتوس تور کر انہیں بھروسے میں لینا ہوگا لیکن ان جانکاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان سرکار چین کے احسان تلے اتنا دبی ہوئی ہے کہ وہ اس کے سامنے تنگر کھڑی ہونے کی استطیق میں نہیں ہے اس لیے وہ سیدھے پیچ اس لیے وہ سیدھے وہ قدم اٹھا رہی ہے جو چین اسے کہہ رہا ہے ابھی کے لیے صرف اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمشکار روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بھی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کے نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بیت بیسی نیوز